بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کشمیری لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جا رہے ہیں سورا میڈیکل انسٹیوٹ آج میں آپ کو دکھاؤں گا سورا میڈیکل انسٹیوٹ میں کیسا ماحول ہے اور جمہو کشمیر کا واحد ایک ہاسپرل ہے جہاں پہ ہر ایک فیصلیٹی اویلیبل ہے اور ساپ سترہ ماحول ہے شکر ہے شیخ عبداللہ کا ایک کام اچھا کر کے گئے ہے وہ ہے سورا میڈیکل انسٹیوٹ اپنے دور میں یہ میں دعوے کے ساتھ گئے سکتا ہوں اگر سورا میڈیکل انسٹیوٹ نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ اپنی جانے گوا بیٹھتے ہیں اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سمسکرائب ضرور کیجے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ سکمز کا مین گیٹ یہاں سے اندر جاتے ہیں یہ میں اس لئے دکھا رہا ہوں جو بھی نیا پیشنٹ برامبن یا بانیہال یا ڈوڈا کشتوار سے یہاں آتا ہے ان کے لئے یہ ویڈیو خاص بنی ہے یہاں پہ ہمیں دو راستے ملیں گے ایک رائٹ اور ایک لیپ رائٹ سے ایمیرزنسی جاتے ہیں لیپ سے اوپیڈی اور وارڈ بلوک جاتے ہیں سورا کے اندر دو ایٹیم ہے ایک بلکل بلوجپورا کے سائیڈ یہ دیکھئے اور دوسرا اندر ہے وارڈ بلوک کے اندر ہسپل میں اب ہم آپ کو وارڈ بلوک لے جائیں گے یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس میں نے یہاں دیکھے ایسے بھی جو سفر کرتے ہیں دن بار جن کو چیک اپ کروانا ہوتا ہے وہ دن بار ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں اس لئے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہاں پہ جانا ہے یہاں سے ہسپرل ایڈمنیسٹریشن ہے جس کو بھی کنزپشن کروانا ہوگا تیسٹ وغیرہ میں فیس وہ یہاں سے جا سکتا ہے اور یہ وارڈ بلوک کے لیفٹ سائیڈ میں ہے یہ نئی بیلڈنگ منی ہوئی ہے سٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ جو بھی کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں ہی چیک اپ کیا جاتا ہے یہ ہے وارڈ بلوک وارڈ بلوک کے جو ہی ہم اندر بسیں گے یہاں پہ 24 in 7 میڈیسن ایویلیبل ہے یہاں پہ ایڈی ایم فیسلٹی ہے یہاں سے ٹکٹ کاؤنٹر ہے اور گولڈن کارڈز کو بھی گولڈن کارڈ کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کام ہوگا وہ یہاں پہ آ سکتا ہے چلیے اب ہم وارڈز کی طرف دیتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں سے ای سی جی ایکسریٹ لگے ہوئے ہم یہ لگے ہوئے جو مریض ہوں گے وہ لگے جا سکتا ہے ہم سیڑھیاں پر تک کریں گے تو وارڈ سٹارٹ ہوتے ہیں فرسٹ فلور سے یہ ہے فرسٹ فلور فرسٹ فلور میں ڈے کیئر وارڈ یورالوجی لیب ہے اور اس کے لیٹ سائیڈ باڈی آلجی یہ دیکھیں فرسٹ فلور کا منظر یہ ہے سیکنڈ فور ٹوپی انکال جی کا وارڈ ہے سرجیکل انکال جی جو بھی کینسر کے مریض ہوں گے جن کی سرجیریاں ہوئی ہے یا کرنی ہے وہ یہاں آتے ہیں اور اس کی اپوزر سائیڈ میں نیرو سرجیری کا وارڈ ہے اس کے نائے سائیڈ سے وارڈ 3 جنرل سرجیری وارڈ 3A گسٹرولجی یہ فورت فلور ہے یہاں پہ وارڈ 4A نیکرولجی اپوزر سائیڈ فور یورالوجی اور سرجیکل گسٹرولجی یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے وارڈ 5A فلال بند ہے انڈروکرنالوجی اور اس کے اپوزر سائیڈ میں وارڈ 5A جنرل میڈیسن یہ میں باقاعدہ آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یہاں آنے میں یہ ہے اب 6th فلور سب سفائی بہت ہے یہاں پہ شیخ اللہ شیانتانان سری یہ ہے نیورالوجی کا وارڈ 6A اس کے اپوزر میں ہے وارڈ 6 پلاسٹک سرجری یہ دیکھیں اب ہم 7th فلور میں جاتے ہیں یہاں پہ 24.7 سفائی کا انتظام ہوتا ہے یہ ہے وارڈ 7A پیرارک نینوٹالوجی بچوں کا وارڈ ہے اس کے اپوزر سائیڈ میں ہے وارڈ 7 پیرارٹک سرجری اور سرجکل آنکالوجی اب سرجکل آنکالوجی ہاں ختم ہوا ہے یہاں پہ بچوں کی سر جلی ہوتی ہے تو یہ تھے 7 فلور جو میں نے دکھائے آپ کو وارڈ بائی وارڈ کون سا دپارٹمنٹ کہاں پہ ہے اب ہم اوپیڈی دکھائیں گے آپ کو اوپیڈی میں کس روم میں کون سا دپارٹمنٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھیں لیفٹ لگے دونوں سائیڈ چار نف لگے پبلک کیلئے اندر وارڈ میں بھی لفٹ ہے سرویس لفٹ ہر ایک فلور میں پانی کا کولر لگا ہوا ہے بلکل ساپ سترہ باہو لے دیکھیں انشاءاللہ ورامان مجھے امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے تو کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو ہر ایک پارٹ دکھانے کی سورہ کا جو آپ کے لئے اہم ہوگا اگر خدا نہ خاصتا آپ کا پیشنٹ یہاں آتا ہے تو آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو ہینڈ تک دیکھیں گے اس طرح دھوپ بہت ہے یہاں پہ لگ بک ساڑی چھے بج گئے ہیں اللہ سب کو شفاید کامیلہ آتا کرے بہت حالت خراب ہوتی ہے یہاں پیشنٹ کی یہاں پہ ایسے سے پیشنٹ آتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں یہ ہے امرجنسی کا بلاک بہت ہی حالت خراب ہوتی ہے بیٹ بھی کبھی کبھار ایویلیبل نہیں ہوتے ہیں اگر آپ امرجنسی میں جلدی ایڈمیشن لے جاتے ہیں بلکل گیٹ کے لیکٹ سائیڈ آئیے ٹکٹ کام تا امرجنسی کا آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہو یہاں پہ اپنی بیڑ بھی نہیں ہوتی ہے تو چلیے اللہ بچائے اللہ بچائے کوپناک خباردات سے بہت ہوتی ہے سکروری بہت بہت ٹائٹ ہے سکروری ڈی کھا یہاں ٹائٹ اس لئے رکھا جاتا ہے کیونکہ بیڑ بہت ہوتی ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ یہاں پہ ہزاروں بندے ہوتے ہیں تو اب ہم امرجنسی سے نکلتے ہوئے تو پیڑی کا راستہ اندر سے آپ کو دکھائیں گے اب میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا کیس روم میں کونسا ڈپارٹمنٹ ٹپ بہتتا ہے وہ بھی آپ تمہیں دکھاؤں گا اور اگر آپ نورمال پیشنٹ یہاں دکھانا چاہتے ہو اس کا پروسیزر کیا رہے گا وہ بھی ضرور بتاؤں گا اس کے لئے کیا پروسیزر فالو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں مرجنسی سے ہوتے ہوئے یہاں سیدھے بورڈ لگا ہے اپو پیڈی کا لیف سائیڈ ہمیں جانا ہے ویسے اندر کوئی مشکلات نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈیو ڈائیگنوسیز سینٹر یہاں ایمار آئی ایکس ریز وغیرہ ہوتے ہیں اپو پیڈی میں ایمار آئی ملٹی سلائز سیٹی ہیلیکل سیٹی میمو گرافی الٹرہ ساونڈ کلر ڈوپلر دیجل ریڈیو تھرپی تو یہ بلوک یہاں سے ریڈیولوجی کا ہے یہاں اسے ایک شورٹ راستہ اوپیڈی میں جاتا ہے تو یہ ہے اوپیڈی بلوک یہ ہے انیتھسولوجی 167 رونڈ نمبر یہ آپ یاد رکھئے گا یہاں پہ جس بندے کی بھی سرجری ہوتی ہے اس کو پہلے یہاں آنا بڑھتا ہے کیونکہ کمپلیٹ چک اپ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جب سٹیمپ لگتی ہے تب جا کے وہ الیجبل ہوتا ہے سرجری کے لئے اب دوسری بات یہ ہیں جنرل انفیکشن ڈیجیزز چھوٹی موٹی ڈیجیزز جہاں ہوتی ہے جس کو جسے نیل ڈیجیز یہاں کچھ زخم ہے چھوٹے موٹی تو وہ وان سکسٹی ایٹ جی میں اب آ سکتے ہو وان سیونٹی ون میں ای سی جی ہے اوپیڈی والا سیکشن یہ نیرو سرجری کا اوپیڈی روم ہے 163 روم نمبر روم نمبر 159 کارڈیالجی کا ہے جس کو ہارٹ کی ڈیجیز ہو وہ یہاں آ سکتا ہے 159 روم روم نمبر 160 انڈروکنالوجی ہے روم نمبر 153 دوسرا روم میں کارڈیالجی کا پہلا میں نے ابھی آپ کو دکھایا روم نمبر 157 نیفرالوجی یہ یاد رکھے گا نیفرالجی کا روم ہے اگر ہم بات کریں روم نمبر 156 یہاں پہ یورالجی کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے منڈے منڈز ڈیور فرائیڈے تو دوستو روم نمبر 127 پلاسٹک سرجری ہے منڈے ٹوٹ سیٹرڈے یہاں آپ منڈے ٹوٹ سیٹرڈے آپ اچھے پلاسٹک پلاسٹک سرجری کی جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ منڈے سیٹرڈے آسکتے ہیں روم نمبر 129 میڈیکل کنسلیٹیشن یہ ہے روم نمبر 114 مائنا روٹی جس کو چھوٹی موٹی سرجریز ہو کٹ لگا ہو یا جس کو سٹیچز اٹھانی ہو وہ یہاں پہ آسکتا ہے روم نمبر 114 روم نمبر 113 میں ڈریسنگ ڈینجیکشن سیکشن ہے جس کو ڈریسنگ اور انڈجیکشن کروانا ہو وہ یہاں آسکتا ہے روم نمبر 118 یہاں پہ بھی لیب ہے یہاں پہ بھی سیمپل کلیکٹ کیا جاتے ہیں بلڈ کے یورین کے یہاں پہ آپ آسکتے ہو رہی بات 109 روم کی اوپیڈ آلٹرساؤنڈ لیب ہے یہاں آلٹرساؤنڈ کیا جاتا ہے اوپیڈ والے پیشنٹس کو 105 روم ہے جنرل میڈیسن 107 جنرل میڈیسن یہاں پہ بھی سیم 105 والا ہے 111 جنرل سرجری آپ آسکتے ہو 116 میں آپ کو سیمپل کلیکٹ کرنا ہے ریپورٹنگ کاؤنٹر 115 یہاں سے جتنے بھی ٹیسٹ آپ نہیں کروائے ہیں ان کا ریپورٹ آپ کو یہاں سے ملے گا اور اس کا آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ ویب سائٹ www.sikims.ac.in یہ ہے opd ریجسٹریشن یہاں آپ کو ڈیٹ دیں گے اسی ڈیٹ کے حساب سے آپ کو اپوائنٹ ملے گی یہاں پہ 15 20 دن تک اپوائنٹ مل جاتی ہے یہ الگ الگ دپارٹمنٹ کے کاؤنٹر لگے ہیں پہ پلاسٹک سرجری کا ہے نیورو سرجری نیورولجی یورولجی نیفٹرولجی گیسٹرولجی کارڈیالجی انڈروپنالجی یہ انڈروپنالجی ہے کیش کاؤنٹر یہاں آپ فیز بڑھ سکتے ہو تو یہ تھا پورا process opd section کا ریجسٹر کیسے کروانا ہوتا آپ کو یہاں آپ آسکتے ہو ڈیٹ پکڑ سکتے ہو کارڈ آپ کو دیٹ کے حساب آپ کو پھر opd آنا ہاں جو میں نے روم آپ کو دکھائے وہاں check-up کروا سکتے ہو یہ ہے night view سورا کا آ 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 ڈیو آ آ آ آ آ اع امید ہیں دوستو آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ضرور مدد ملے گی یہ ایک ہلف فل ویڈیو رہے گا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے فضل فرمائے ہسپلالوں سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو شفارتی کامیل آتا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنے میز بان بٹے شفاق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ